اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریس ہوں گے اور مردو ہے کہ آپ محشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مذکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں ملکو جی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک ملموت میں محمد یو صلی اللہ تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اندیو کا ٹائٹل ہے اوبامہ وارڈ دیکھ انڈیا پل پل اپارٹ پل اپارٹ پل اپارٹ تو انڈیا جو ہے اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مطلب اور بھی اس سے بن سکتے ہیں اس طرح پاکستان بنا ہے براک ولما فرم اپر مریکہ پل اپنے اپریون پر پچھنے کرے گے براک ولما کی ویڈیا کبھی چیزیں سیکھنے کی ملے گے کونن کرتے ہیں انسی جو لگ سٹارٹ نمشکار ریسینڈی براک ولما براک capacity کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ہلکا سمیں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ USA کے فارمر پریزیڈنٹ ہے جیسے آج کے سمیں جو بارڈن ہے پریزیڈنٹ یہ ہے 46 پریزیڈنٹ ان سے پہلے تھے ڈانالڈ ٹرمپ 45 پریزیڈنٹ اور ان سے پہلے 2009 سے لے کر 2017 تک USA کے پریزیڈنٹ تھے براک اوباما تو ریسنٹلی براک اوباما کا ایک انٹرویو لیا جارہا تھا CNN دوارہ USA میں اور اس میں افکورس انڈیا کا مینشن ہونا ہی تھا کیونکہ پی اے موڈی آج کے سمیں USA میں ہے تو ریپورٹر نے پوچھا کہ جی انڈیا میں مسلم منورٹی رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہو گے تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ مسلم منورٹی رائٹس کو انڈیا میں پروٹیٹ کرنا بہت ہی زارہ ایمپورنٹ ہے اور آگے انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ اگر ان کی باتچیت ہوتی ہے پی اے موڈی کے ساتھ تو یہ اوپن لیے بات رکھیں گے کہ انڈیا میں ریلیجن کے نام پہ اگر بٹوارے بڑھتے گئے تو eventually انڈیا میں پل اپارٹ now پل اپارٹ بہت ہی ایک بڑی ترنالوجی ہوتی ہے کیونکہ انڈیا کا اتحاس آپ اگر دیکھو تو آپ کو بتاؤگا انڈیا ایک بار پل اپارٹ ہو چکا ہے because of religious issues پاکستان کو بنایا ہی ایک religion issue کی وجہ سے گیا تھا تو براک اوباما کا یہ کہنا کہ جی religious issue کی وجہ سے انڈیا پل اپارٹ کر سکتا ہے یہ ایک بڑی statement ہے سوٹی سی کلپ ہے ایک بار یہ آپ دیکھ لیں there is a strong possibility india at some point starts pulling apart and we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts so that would be contrary to the interests not just of muslim india but also hindu india so i think it's important to be able to talk about these things honestly you're never gonna have things are never gonna be as clean as you'd like because the world is complicated تو یہاں پہ آپ observe کروگے براک اوباما نے ایک بہت ہی زیادہ بڑی بات بولی ہے براک اوباما ایک بار کو یہ بھی کہہ سکتے دے کہ میں concerned ہوں india میں human rights کے issue کو لے کر minority rights کے issue کو لے کر یہ ہمارے ویرےش منطری بھی کہہ چکے ہیں کہ میں بھی concerned ہوں کہ USA میں کیا ہو رہا ہے وہ دونوں countries کی طرف سے یہ statement آتی ہے اور ٹھیک ہے وہ ایک بار کو democracies میں آپ accept کر سکتے ہیں but ایک country کا former president یہ کہہ دے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا آگے جا کر india pull apart کرنا شروع کر دے کہ بٹوارے انہیں شروع ہو جائے india میں یہ ایک massive statement ہے اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں why does it matter ہم براک اوباما کی statement کو اتنی importance کیوں دے رہے ہیں تو اس کا آنسر دے یہ بہت ہی سمپل ہے براک اوباما american politics میں آج بھی بہت ہی زیادہ important face ہے براک اوباما کی presidency ختم ہو چکی ہے USA میں ایک law ہے کہ آپ کی maximum دو term ہوگی اور اس کے بعد واپس آپ re-election کے لیے نہیں لڑ سکتے تو ابھی کے لیے جو american law ہے unless کوئی آگے آگا change کر دے وہ لگ بات ہے ابھی جو american law ہے اس کے حساب سے براک اوباما president نہیں بنائیں گے مگر جو democrat party ہے USA کی اس کے آج بھی یہ دگج نیتا ہے جو بائیڈن کے لیے کافی بار یہ campaign کر چکے ہیں جو بائیڈن literally اپنی rallies میں اوباما کو بلاتے ہیں support کے لیے کیونکہ again he is a very well known face اور جو بائیڈن اور براک اوباما کی جو دوستی ہمیں کہوں گا legendary ہے آپ american politics میں بہت ہی کم دیکھو گے اس level کی دوستی دونوں almost آپس میں school friends کی طرح ویوار کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب براک اوباما کی presidency ختم ہونے والی تھی تب امریکہ کا جو highest civilian award ہے نا وہ اوباما نے دیا تھا جو بائیڈن کو اور جو بائیڈن یہ award ریسیب کرتے ہوئے رو پڑے تھے اور یہ اپنے آپ پہ تیسٹیمنی ہے دونوں کی relation کی آج بھی آپ دیکھو براک اوباما ہر دوسرے تیسرے سال میں ایک بار white house جاتے ہیں جو بائیڈن سے ملتے ہیں دونوں کی بات چیت ہوتی ہے تو ان کا ایک پرہاب ہے آج بھی modern day پریزیڈنٹ پہ کیونکہ جب یہ پریزیڈنٹ ہے USA کے تو جو بائیڈن ان کے انڈر ایک وائس پریزیڈنٹ تھے تو آپ کہلی جیے بائیڈن کی وہاں پہ بھی ایک ریسپیکٹ ہے اوباما کے پرتی تو اوباما جو یہ کہتے ہیں ایسپیشلی جب یہ اتنی بڑی ایک almost آپ کہلی جیے پریڈکشن کر دیتے ہیں تو اس کا دیکھئے impact تو فیل ہوگا اور لوگ اس پر ریعت کریں گے اور اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اس پر ریعتشن بھی آ رہے ہیں مگر کئی نا کی دیکھئے براک اوباما کی پریزیڈنسی کو آپ analyze کرو گے اور اس کے بعد ان کی آپ statements دیکھو گے تو ایک تالمیل آپ کو ملے گا کیونکہ براک اوباما پر اروب یہ لگتا ہے کہ ان کی پریزیڈنسی میں سب سے زیادہ بومز اس نے گرائے ہیں مسلم کنٹریز پر یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے لٹریز پر maps پبلش ہوتے ہیں آج بھی map shows پریزیڈنسی براک اوباما dropped 20,000 بومز in مسلم majority کنٹریز یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ map سیریع اراک لیبیا پاکستان افغانستان یہاں پہ اوباما نے 20,000 سے بھی زیادہ بومز گرائے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب اٹیک سوچ سوچ موت نہیں ہوئی ہوگی بہت سارے نہتے سوچ بھی مارے گئے تھے آج بھی آپ دیکھو ریپورٹ پبلش ہوتی ہے کہ اگر براک اوباما روز ایک سوچ سوچ مارے 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 کنٹری میں تو براک اوباما کو تین سال سو بھی اوپر لگ جائیں گے کیونکہ سارے سیویلینز ان کے تینیور میں مارے گئے تھے اور اس کے علاوہ آپ اگر براک اوباما کی پولیسی دیکھو انڈیا کے وارے میں جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو انڈیا کے بارے میں یہ سوچ دیتے تو میں آپ کو یہ بتا دوں انڈیا کو سب سے کم ایمپورنس جی براک اوباما نے انڈیا نے اپنی طرح سے پوری کوشش کری کہ ان کے ساتھ دوستی بنے ہم نے اپنے ریپبلک ڈے میں ایس ایس سپیشل گیس انہوں نے دیکھو پہلی بات تو اپنے ٹینیور میں جو قوارڈ کائے گروپ تھا اس کو بند کر دیا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا جو قوارڈ سمیٹ ہے اس کو ری سٹارٹ ڈانالل ٹرمپ نے کیا تھا اوباما کو کبھی لگا نہیں کہ انڈیا اتنا ایمپورنٹ ہے کہ اس کے ساتھ قوارڈ کا گروپ ہمیں بنانا چاہیے اس کے علاوہ اوباما کا دیکھئے ایک بڑا ایڈیا یہ بھی تھا کہ ایک G2 گروپ بناتے ہیں جی ہاں ایک G2 G7 الگ ہوتا ہے G20 الگ ہوتا ہے اوباما نے سوچا G2 بناوں گا میں G2 میں کون ہوگا صرف دو دیش USA اور چائنہ اوباما کا genuinely belief تھا کہ G2 concept کے انڈر USA اور China مل کر پوری دنیا پہ راج کر سکتے ہیں ایشیا ایشیا کے آسپاس کا ایریا چائنہ کا ہو گیا باقی دنیا USA کی ہوگی ارام سے دونوں کنٹریز رول کریں گے یہ بہت بڑا policy failure ثابت ہوا کیونکہ چائنہ صرف ایشیا تک خود کو سیمت نہیں کرنا چاہتا تھا وہ لوگ یوروپ ایون ایٹلانٹک اوشن وہاں تک فیلنا چاہتے تھے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی 2 concept ہے یہ تو کچھ آرٹکلز میں پبلش ہوا نہیں اس پر ایک پر wikipedia پیج آپ کو ملے گ the group of two Obama کا ایک ریڈی آئیڈیا تھا جو کبھی بھی سکسیس فل ہوا نہیں تو دیکھئے یہاں پہ ہم کو کچھ بات دیکھنی ہوگی انڈیا کو لے کر کبھی بھی نا ان کے من میں زیارہ کونفیڈنس تھا نہیں اور جو آدمی انڈیا کو لے کر براک Obama کی statement کو لے کر آپ کیا سوچ تے آپ کا opinion ہے لکھے گ اس کے وارے میں کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کی کومنٹ بہت پرچیس کر پائیں گے Anacademy کا UPSC کو جو پر لکھے ہیں don't ever pay these prices simply یہاں پر کو ڈالی PD10 and the prices will start falling and you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money اور اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کاند thank you for listening may the gods watch over you اور دیکھا جائے تو بھئی جو راک آب 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 آج دیکھا جائے تو میڈیا کے اوپر جو دیکھتے ہیں کئی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں کہ حضیف و غریب اتمال بن بھائی خاص کر کہ اگر میڈیا کی بات کر رہا تو وہاں پہ خاص کل ڈیبیٹ چل رہی ہے کس کی ہندو مسلم بھی بیٹ چل رہی ہے اور جو ساتھ دارے میڈیا زمین بھائی عام بندہ چلو اس کی خبر پہنچ تک نہ ہوگی تو لیکن جو یو ایس ایس اجنسیاں ہندو مسلم بہت سینسٹل مشو ہے کیونکہ پاسٹ میں بھی کئی دنگے ہوچکے ہیں ہندو مسلم کے درمیان اور سی وجہ سی پاکستان لیتا بھائی اور سب سے بڑی منورٹی بھی اگر ہے تو انڈیا میں ہندو مسلم ہیں تو اور کھٹ کھٹ بھی ان دونوں کی چل دی آپس میں چاہے وہ بابری مسجد ہو جائے چاہے وہ حجاب ہو جائے بعد جب اس لیول کی اٹھتی ہے تو وہ اوپر تک کئی جو ہرڈ میڈیا وہ اس کو کور کرتا ہے نہیں اس سے بڑی بڑی منورٹی تو اور بھی نہیں گیا یہ تو مجورٹی میں آ جاتی ہے تکریب میں ہندوز دوسر نمبر مسلم ہے ویسا نیچے سیکھ جی منورٹی نہیں ہے منورٹی لیکن ان کے ساتھ اتنے تلوقات غراب نہیں ہو رہے تلوقات خارستان اور ہندوز لوگوں جو دنیا ہی اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ یہ مکم جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہی خرابی چل رہی ہے یوڈیوں سیاست کو لے کر مدد کرتے ہوں گے سیاست ہی ووٹ بینک کرنے کے لئے سیاست دان کھیلتے لیکن آگ بڑھ بڑھ نیپور شرما والا کیس کتنا اوپر لیول دست اٹھ کس لیے نیوز والا کو تو قرار خبر مل جاتی ہے لیکن اس سے گھنٹی کے بیسا نقصان بھی بابمہ کو اس کو تو ووٹ بینک چاہیے نہیں وہ تو نیوٹرل سٹان دے جائے کیوں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے حالکہ یہ ڈیڈیا کو چاہیے اس طرح کہ مذہب کو لے کر جو جو جگڑے ہوتے ہیں بھائی ساب بین کیا جائے کنٹرول کیا جائے خراب ہو رہی ہی خراب بھائی صاحب وہ مدی اٹھ جاتے ہیں اس طرح چلو ہوتے ہی ہر کنٹری کے اندر ہوتے یہ صحیح نہیں ہیں تو بزاتے بھائی امریکہ کے بھی ہیں صحیح بھائی صاحب جب نیپور شرمہ مالا کیس بنا تھا یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو دھرمی دیبیٹ ہوتی تی بچھا رہے وہ اس کی بھی جان گئی یہ بات ہے تو یہ کئی مسلم لوگوں کی یہ تو شکر ہے کہ گورنمنٹ تگڑی تھی کنٹرول کر لیا اگر اس سے بہت زیادہ خرابی بھی ہو سکتے تھی اندیا بہت زیادہ گروہ کر رہا اور دوسرے کنٹری ساتشے کریں گے کسی نہ کسی ہندو مسلم بڑی مجھوٹی میں کافی تداد میں تو اگر ہندو مسلم کے دنگے ہوتے ہیں تو ساتش زیادہ ترقی کر رہا ہے اس کے پارٹ بھی بن سکتے ہیں اور اس کے جو انویسٹمنٹ ہے یہ بہت ادھ خرافی ہوتے امریکہ کچھ اس طرح امریکہ انڈیا کو آنکہ دکھاتا انڈیا بھی کرتا ہے امریکہ کو چھوٹی ہے امریکہ تو چاہتا ہے ترقی کار اس کی ترقی بند ہو جائے برا تو بابر نے اپنے تو انہوں نے کہا کہ ہم G2 بناتے ہیں G2 بناتے نیوکر ایسے تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے اگر چاہتے ہوتے جس طرح G20 ہے 21 ہونے والا ہے پوری دنیا ساتھ مل کر چل رہی ہے یہ ہونا چاہیئے تھا انہوں نے کہا کہ دو ہی سپر فاولے رہیں گی آپس میں لڑے گئے نہیں لوگوں کو لڑوائیں گے لیکن ایک اور بہت جو ہے پرشاند ہمارے ساتھ نے 20 ہزار بہمد رائے موسیل مجور موسیل رہی کالوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ کالوں کے ساتھ وہ گورے کرتے تھے نا یہ خود ہی کالا تھا کس نے کیا مسلمت کرتے ہیں؟ یار امریکہ بارے تو ہے نا یہی تو بات ہے بھئی مثلا یہ ہے کہ بھئی چلو اس نے بولا ہے اس کو اپنا محمد طلب کے حلقے میں بھی نہیں لینے چاہیے جو خامی ہیں اس کو چاہیے گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا دا کنٹرول کریں بلکل جی کیونکہ دیکھا گئے تو بھئی ایک من کر سکتے ہیں کہ یہ رائے کرellt کالوں کے ملrations میں آپ اس مجھے گھر کے پاس ہی چک رہا ہے کیسے ہی تو đi اس نے بلکل جی وہ مل concern دینے کے پاس آپ نے تو پاکستان اور اندیا میں پاکستان اندیا میں نہیں نہیں آ envision امنہ اس پاس پاکستان اس امیو بلکل سکتے سکتے بہش سامنے آتی ہیں کہ بجرمدال والے وہ مسلمانوں کو مار دیتے ہیں وہ یہ کر دیتے وہ کر دیتے ہیں اس طرح کی جی سچویشن آ جاتی ہے بازگار تو چاہیے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایسے مدھوں کو کنٹرول کریں باقی کچھ بائی بولیں گے بھائی صاحب تم اپنے کنٹری میں دیکھو منوٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھائی ہمارا کنٹری تو اس کا تو اللہ ہی آگا ہے ہماری آپ کے پرابر کوئی ریس نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو پہلی وہ گرے پڑے ہیں ہم تو دوڑے ہیں ہم نے ساتھ میں یہ ہے کہ پاکستان اس لیہا سے گروہ تو نہیں کر رہا گروہ کرتے ہوئے پر اوبامہ نے ہمارے میں کوئی مار کرتا ہے پہلے سے چھوئی قراب ہے پہلے سے چھوئی قراب ہے اوپر سے اور کیا ہونی ہے تو ایڈیا جو گروہ کر رہا ہے اس سٹیٹمنٹ سے فرق تو بہت پڑنے والا ہے ایک ان اسلام کسی بھی مذہب کو لے کا جو ڈیپیٹ کرتے ہیں یا لڑائی دنگے پسات ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایڈیا کے اندر لے کا اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کے بولے بھائی صاحب بہر نہیں اس کوئی آباد نہیں جانے چاہیے باقی لوگوں کو پہلے چلے پہلے لوگوں کو ڈیپیٹ کرنے تو ایکانوی کو بوسٹ دینے کے لیے جو کنٹری میں متعلق خرابی ہیں اس پر وہ ڈیپیٹ کریں جو خرابی ہیں اس کو پہلے ہوتے ہیں باقی دھرم کو لے کے ڈیپیٹ ہونی نہیں چاہیے جو کسی کو فالو کر رہا ہے اس کا اپنا مند کرتا ہے وہ کرنے لے باقی کوئی علیدہ ہو کے ڈیپیٹ کرتا رہے وہ جو مولانا ہوتے ہیں یا جو سکولرز ہیں وہ آپس میں ڈیپیٹ کریں باقی نیوز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اس سے یہ خراب بھی ہو سکتی ہے وہ سکتی کیا ہوتے ہیں پیدا کرنے والے یہ تو ورساپ گروپ ہو گئے یہ جو نیوز چینل ہو گئے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے تو ٹھیک ہے بھئی علاقے میری کئی لوگوں سے مسلم سے بھی واضح کہتے ہیں ہم اچھے سے رہتے ہیں خرابی ایک جگہ پہ ہوگی لیکن وہ میڈیا پہ جات کرتا ہے اس کو اچھا دیا جاتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو نفرت بدنا بھی کی جاتے ہیں ایک کمیونٹی کے خلاف نفرت بھر دی جاتے ہیں وہ ہندو کی مسلم کے خلاف بڑھیں گے مسلم کی ہندو کے خلاف بڑھیں گے دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا اتنا کوئی مہین انڈیا میں یہ ہی ایشو ان کا ہندو مسلم کا یوٹ کر رہتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی اور انڈیا گورنمنٹ بڑی سٹرونگ ہے وہ کنٹرول تو کر لے گی لیکن وہ زبردستی کنٹرول کرنا وہ الگ بات ہے اور پیار دیں وہ بھی خرار بھی ہے تو ٹھیک ہے بھئی ملتری بڑی ساتھ اب سے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ